آپ جاننا چاہتے ہیں مسلمانوں کا اتحاس تو پڑھئے شہید اسفاق اللہ کو جب حیج آباد کی جین میں ان کو فانسی کے فندے پر لے جا رہا تھا ان سے پوچھا گیا آپ کی کوئی انتی میں پچھا تو انہوں نے کہا کچھ آرجو نہیں ہے بس آرجو ہے اتنی رکھ دے جرا سے کوئی کھا کے بطن کفن پر یہ ہے مسلمانوں کا اتحاس پڑھ لینا لیکن آپ کو تو داری سے آپتی ہو جاتی ہے توپی سے آپتی ہو جاتی ہے اچھا ہوا آپ اٹھارہ سو ستاون میں نہیں تھے ورنہ داری رکھا کر جن علیماؤں نے انگریجوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنے سر کٹوائے ان کے بلیدان کو آپ شرمندہ کرنا بہادر ساج افر کے اتحاس کو پڑھ لینا ان کے بیٹوں کا سر کٹوائے رنگون کی جیل میں ان کے سامنے رکھا گیا پولیس کے انگریج کے پولیس افسر بہادر ساج افر کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے تو انتہاں مجھا پڑھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے جفر تھنڈی ہوئی سمسیر ہندوستان کی تو اس بہادر ساج افر نے انگریج افسر کو جواب دیا تھا کہ گاجیوں میں بو رہے گی جب تلق ایمان کی تخت لندن تک چلے گی تیک ہندوستان کی بھارت ماتا کیجئے بندے ماترم اور میں اس وچار دھارہ سے سہمت نہیں ہوں میرا اسلام اتنا کمجور نہیں کہ وہ بندے ماترم کہنے سے ختم ہو جائے اس طرح کی سوچ کے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے اتحاس کو پڑھئے تو ان کے پرتی آپ کے مند میں سممان پیدا ہوگا اور یہ داری اور ٹوپی سے اور بندے ماترم لگانے سے اور اللہ اکبر کہنے سے کسی کا دھرم اگر کمجور ہو جاتا ہے تو معاف کیجئے گا آپ کا دھرم آپ کے دھرم کی بیاکیا بہت کمجور ہے جیسری رام کا کوئی نعرہ لگا رہا ہے کوئی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا ہے کوئی جیمہ کالی کا نعرہ لگا رہا ہے کوئی رادے رادے کا نعرہ لگا رہا ہے آپ ان نعروں سے خوش ہو سکتے ہیں یہ لیکن دھرم کے پرچار کا عدہ نہیں ہے یہ ملک کے سمبیدھان کی رکشہ کا عدہ ہے کسان کھیتوں میں مر رہا ہے جوان سینہ پہ مر رہا ہے اور آپ یہاں پر بڑے بڑے وادے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں چوری کے آرے آروپ میں ایک آدمی کو پیٹ پیٹ کے مار دیا گیا اس میں کہ وہ مسلمان تھا ایک ورگ ویسے سے تھا کیا اس کی چنتہ اس صدن کو نہیں ہونی چاہیے کیا دھرم کے نام پر اس دیش کے اندر بٹوارے چلتے رہیں گے 2014 سے ہم نے دیکھا ہے نیا بھارت جس نیا بھارت کے اندر ماب لنچنگ کر کے لوگوں کو مارا گیا ہم نے دیکھا ہے وہ نیا بھارت جس میں پندرہ لاکھ کا وعدہ کر کے اس دیش کے لوگوں کو دھوکھا دینے کا تام کیا گیا ہم نے دیکھا ہے وہ نیا بھارت جس میں دو کروڑ نوجوانوں کو ہر سال نوتری دینے کی بات کہکے 84% روجگار گھٹا ہے اور ہندوستان کی آجادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ 45 ورسوں میں بے روجگاری کا ستر سب سے زیادہ اگر بڑھا ہے تو اس کارکال میں بڑھا ہے ہم نے دیکھا ہے نیا بھارت اور پردان منتری جی جس دن پرچند بہومت لے کر آئے ہم سب نے ان کو بڑھائی دی سبکامناہ دیا مانیور اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ سرکارے بہومت سے چلتی ہیں لیکن بے سرمت سے چلتا ہے بہت اچھا لگا سن کے من پرسند ہو گیا لیکن ہم نے دیکھا وہ سرمت کا دس ہم نے دیکھا کس طرح کا واتاورن اس پارلیمنٹ کے اندر بنایا گیا لوگ سبہ کے اندر بنایا گیا ہم نے دیکھا مانیور اس سمویدھان کے تحت اس لوگ سبہ راجے سبہ کا گھٹن ہوا ہے یہ لوگ تنتر کا سروچ مندر ہے مانیور اور اس سروچ مندر میں جیسری رام کا کوئی نعرہ لگا رہا ہے کوئی اللہ اگفر کا نعرہ لگا رہا ہے کوئی جیمہ کالی کا نعرہ لگا رہا ہے کوئی رادے رادے کا نعرہ لگا رہا ہے آپ ان ناروں سے خوش ہو سکتے ہیں یہ لیکن دھرم کے پرچار کا اڈڈہ نہیں ہے یہ ملک کے سمبیدھان کی رکشہ کا اڈڈہ ہے یہ بابا ساتھ دھیم راوم بیٹ کر کے سمبیدھان کی رکشہ کا اڈڈہ ہے جس سپنے کو لے کر ہمارے بیر سپوتوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی اس سپنی کی رکشہ کو کرنے کا یہ مندر ہے مانیور یہاں پر نارے لگا کے ہم ایک دوسرے کے اوپر خوش ہو سکتے ہیں بندے ماترم پر سوال اٹھاتے ہیں مسلمانوں کی دیش بھکتی پر آپ سوال اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی ٹپنی بھی کرتے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتا میں انہا جی کے آندونن کے منچ کا سنچالن کر رہا تھا مانیور میواد سے ایک مسلم لڑکی اس منچ کے سنچالن کے دوران کہی کہ اس نے کہا کہ میں سمرتن دینے آئے ہوں بھاسر دینا چاہتی بھاسر جب اس نے سوابت کیا اس مسلم لڑکی نے تو اس نے کہا بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے بندے ماترم اور میں اس وچار دھارہ سے سہمت نہیں ہوں میرا اسلام اتنا کمجور نہیں کہ وہ بندے ماترم کہنے سے ختم ہو جائے اس طرح کی سوچ کے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں میں جس سلطانپور کے چھوٹے سے سہر میں کام کرتا تھا وہاں میرے ساتھ سمسات بھائی کام کرتے تھے بہت آپ سے زیادہ تیج بھارت ماتا کی جائے وہ لگا سکتے ہیں بندے ماترم لگا سکتے ہیں آپ آج اس نئے بھارت میں کر کے آ رہے ہیں جھارکھنڈ میں کیا ہوا مانیور چوری کے آروپ میں ایک آدمی کو پیٹ پیٹ کے مار دیا گیا اس لیے کہ وہ مسلمان تھا ایک ورگ بھی سے اس سے تھا کیا اس کی چنتہ اس صدن کو نہیں ہونی چاہیے کیا دھرم کے نام پہ اس دیش کے اندر بٹوارے چلتے رہیں گے یہ ویدی دیتا میں ایک تاورہ دیش ہیں یہاں پہ سبھی دھرم سبھی جاتی سبھی ورگ کے لوگوں کو سممان سے رہنے کا حق ہے لیکن آپ کو تو داری سے آپتی ہو جاتی ہے توپی سے آپتی ہو جاتی ہے اچھا ہوا آپ اٹھارہ سو ستاون میں نہیں تھے ورنہ داری رکھا کر جن علیماؤں نے انگریجوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنے سر کٹوائے ان کے بلیدان کو آپ شرمندہ کرتے ہیں ان کے بلیدان کو آپ شرمندہ کرتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں مسلمانوں کا اتحاس تو پڑھئے شہید اسفاق اللہ کو جب حید آباد کی جیل میں ان کو فانسی کے فندے پر لے جا رہا تھا ان سے پوچھا گیا آپ کی کوئی انتی میں کھا تو انہوں نے کہا کچھ آرجو نہیں ہے بس آرجو ہے اتنی رکھ دے جرا سے کوئی کھا کے وطن کفن پر یہ ہے مسلمانوں کا اتحاس پڑھ لینا بہادر ساہ جفر کے اتحاس کو پڑھ لینا ان کے بیٹوں کا سر کٹوا کے رنگون کی جیل میں ان کے سامنے رکھا گیا پولیس کے انگریج کے پولیس افسر بہادر ساہ جفر تو گرفتار کرنے کے لئے آئے تھے تو انتہاں مجاک اڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دم دمے میں دم نہیں اب ٹھہر مانگو جان کی اے جفر تھنڈی ہوئی سمسیر ہندوستان کی تو اس بہادر ساہ جفر نے انگریج افسر کو جواب دیا تھا کہ گاجیوں میں پور رہے گی جب تلک ایمان کی تخت لندن تک چلے گی تے ہندوستان کی ہندوستان کے مسلمانوں کے اتحاس کو پڑھئے تو ان کے پرتی آپ کے مند میں سممان پیدا ہوگا اور یہ داری اور ٹوپی سے اور بندے ماترم لگانے سے اور اللہ ہو اکبر کہنے سے کسی کا دھرم اگر کمجور ہو جاتا ہے تو معاف کیجئے گا آپ کا دھرم آپ کے دھرم کی بیاکھیا بہت کمجور ہے ہندو دھرم جس کو ہم مانتے ہیں وہ ہندو دھرم تو کہتا ہے پورا وشو ہمارا پریوار ہے اور ہم آپ بھارت ماتا کی جے لگاتے ہیں آپ بھی جور سے لگاتے ہیں بھارت ماتا کی جے ہم بھی جور سے لگاتے ہیں بھارت ماتا کی جے لیکن مجھے پتائیے دنیا میں کونسی ایسی ماں ہے جو اپنے بچوں میں بھید کرتی ہے دلید بچے کو الگ نگاہ سے دیکھے گی مسلمان بچے کو الگ نگاہ سے دیکھے گی پچھلے بچے کو الگ نگاہ سے دیکھے گی سکھ بچے کو الگ نگاہ سے دیکھے گی ارے ماں تو وہ ماں ہوتی ہے جو اپنے کمجور بچوں کا زیادہ خیال رکھتی ہے بھارت ماتا کی جیہ لگانا ہے تو دل سے لگائیے پورے ہندوستان میں رہنے والے ایک سو تیس کرون ہندوستانیوں کا ساتھ دیجئے تب اس دیس کا وکاس ہوگا چمن میں اقتلات رنگ بو سے بات بنتی ہے چمن میں اقتلات رنگ بو سے بات بنتی ہے ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو اس بدل یہ اس دھانا کو بدل یہ اس بیچار دھانا کو بدل یہ بیروجگاری کے کارن نوجوان ہاتھ مہتیا کر رہا ہے آپ بڑی بڑے سیما کی سرکشہ کی دعوے کرتے ہیں جوانوں کی سب سے زیادہ سہادت آپ کی سرکار کے دوران ہوا کسان کھیتوں میں مر رہا ہے جوان سینہ پہ مر رہا ہے اور آپ یہاں پر بڑے بڑے وادے بڑی 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 باتیں کر رہے ہیں اس لیے سرکار کے لیے چند لائنیں ہیں بس وہی پڑھ کے ختم کروں گا ہندو اور مسلم کے احساسات کو مت چھیڑیے ادم گونٹوی کی لائنیں ہیں ہندو اور مسلم کے احساسات کو مت چھیڑیے اپنی کرسی کے لیے ججبات کو مت چھیڑیے ہم میں کوئی ہونڈ ہے کوئی شک کوئی منگول ہے دفن ہے جو بات اب اس بات کو مت چھیڑیے گرگلتیاں بابر نہ کی چممن کا گھر پھر کیوں جلے ایسے ناجو وقت میں حالات کو مت چھیڑیے چھیڑیے جنگ ملجل کر گریبی کے خلاف دوستوں میرے مجھہوی نگمات کو مت چھیڑیے انہی پنتیوں کے ساتھ سب کا ساتھ سب کا وقاہ ساتھ کریے دوپٹر کروڑی لاغ میلا اور راستے پتی جی کروڑی لاغ میلا جی لیجی سپیک